موسیقی اسلام علیکم ناظرین ہماری آج کی اس ویڈیو میں بائیو پلاسجین نمبر دس کے بارے میں بتایا جائے گا ناظرین بائیو پلاسجین نمبر دس تانسیلز یعنی گلے کے گدودوں کی سوزش میں کام آنے والی دعا ہے تانسیلز گلے میں بیک سائیڈ میں مجود دو گدود ہیں جو جسم میں داخل ہونے والے بیکٹیریا اور وائرس سے جسم کا دفاع کرتے ہیں اور کئی دفعہ یہ دفاع کرتے کرتے خود ان سے انفیکٹ ہو جاتے ہیں اور پھر گلے کی گدودوں کی سوزش ہو جاتی ہے اس مرض میں گلے کے گدود پھول جاتے ہیں سرخ ہو جاتے ہیں اور ان میں درد شروع ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ بخار کی شکایت بھی ہو جاتی ہے نگلنے میں دشواری ہوتی ہے اور بعض اوقات بولنے سے بھی درد ہوتا ہے سانس میں بدبو آتی ہے اور سر درد کرنے لگتا ہے اور کئی دفعہ گلہ باہر سے بھی درد کرتا ہے اور کانوں تک بھی درد محسوس ہوتا ہے اور اگر اس کا درفت علاج نہ کیا جائے تو مرض مزمن شکل احتیار کر لیتا ہے یہ مرض عموماً چھوٹے بچوں کا لاحق ہوتا ہے تاہم نوجوان بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اس مرض کے مریض بچوں کی نشونما میں کمی آ سکتی ہے اور قد کی بڑوتری بھی رکھ سکتی ہے بائیو پلاسجن نمبر دس اسی مرض میں استعمال کی جاتی ہے اسے اکیلے یا کسی اور ہومیوپیتھک دعا کے ساتھ مددگار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے دعا کی خوراک کے طور پر بڑے افراد دن میں چار چار گولیاں تین دفعہ استعمال کریں اور بچے دو دو گولیاں دن میں تین سے چار دفعہ استعمال کریں دعا کو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ بعد استعمال کریں دعا کے استعمال سے اگر افاقہ ہونے لگے تو دعا کو آہستہ آہستہ کم کر دینا چاہیے گولیوں کو آہستہ آہستہ چوس کر کھانا چاہیے بعض اوقات ہومیوپیتھک ادویات کے استعمال کے آگاز میں بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے ایسی صورت میں آپ نے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور مشورہ کریں کہ دعا جاری رکھنی ہے یا نہیں اس کے علاوہ ہومیوپیتھی میں علامات کے مطابق اس کی بہت سی ادویات ہیں جو کہ ایک ماہر ڈاکٹر ہی استعمال کرا سکتا ہے روز مرا گلے کی تکلیف ٹانسلز اور دفتھریا وغیرہ میں فیرم فاس سلیشیا اور کلکیریا فلور اور کالی میور ان چاروں ادویات کو سکس ایکس یا تیس کی طاقت میں ملا کر استعمال کرنے سے اکثر فائدہ ہوتا ہے اور ان تکلیف کی وجہ سے اگر بخار کی شکایت ہو جائے تو بھی ان ادویات کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس مرض میں غزہ اور پرہیز ناظرین اس مرض کے ساتھ پرہیز انتہائی لازمی ہے مو اور گلے کے مریضوں کو غزہ لطیف زود حضم اور مکوی کھلانی چاہیے گردو گبار دھومے سے تمباکو نوشی سے اور شراب سے پرہیز کرنی چاہیے برف اور زیادہ ٹھنڈی چیزوں اور کولڈ رنکس وغیرہ سے پرہیز کرنی چاہیے اسی طرح ترش اور کھٹی چیزیں نہیں کھانی چاہیے مو اور دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے کھانا کھانے کے فوراں بعد اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد لازمان مسواک یا برش کرنا چاہیے اسی طرح موت و عاشقہ بھی دن میں متعدد بار استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ مرض متعدی ہے اس لیے ایسے مریض کا بوسہ لینے سے بھی لاحق ہو سکتا ہے ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس لیے مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو پسند آئی ہوگی